ملازمین کی شکایت ہے کہ ان کی تیشدہ تنخواہوں سے ان کی روز مرح کی زندگی کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں جبکہ انہوں نے کوویڈ نائنٹین کے وبائی مرض میں صفحہ اول میں شامل ہو کر شانہ بشانہ لوگوں کی خدمت کی اطلاعات کے مطابق ملازمین کی مزید شکایت ہے کہ ان کی روز مرح کی زندگی کی ضروریات ایک یا دو ہزار تنخواہ سے کوسوں دور ہیں جبکہ سرکار عام مزدوروں کو یومیا عجرت ملازمین سے زیادہ ترجیح دے رہی ہے ملازمین نے مرکزی سرکار اور گورنر انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے مزید تفصیل جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پکار نیوز مرکز ہیں 10 سے 15 سال ہوگے ہمیں لگے ہوئے اس دپارٹمنٹ میں ہمیں کوئی بھی جو ہے سیلری پہلے تو سیلری ٹائم پہ نہیں دی جاری ہے ہمیں ہزار سے دو ہزار پہ سیلری ہماری جس میں ہمارا بزارہ نہیں ہو رہا ہے ہمیں کم سے کم سیلری ہماری ایس ٹی ایف سے فنڈ سے نہیں بلکہ ہمیں فائننس دپارٹمنٹ سے دی جائے اور اس میں سار ہمارا جو ہے دس سے اور پنہ سال ہوگے ہمیں کام کرتے ہوئے ہماری ہر ایک پوسٹ پہ بندہ ہے یا ہم پہ کوئی ڈرائیور ہے کوئی لیپ ٹیکنیشن ہے کوئی فارماسیسٹ ہے ڈاکٹر بھی کام کر رہے ہیں ہزار سے دو ہزار پہ ہمارا گھر کا گزارہ نہیں چل رہا ہے بلکہ ہم گھر سے ہی پینسے لے کے آ رہے ہیں اور اپنے گزارہ چلا رہے ہیں یہ ہمارے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ڈیلی ویجیز ورکر جو ہیں وہ فرنٹ لائن پر کوویڈ نائنٹین میں کام کر رہے ہیں سکس مانت سے فرنٹ لائن پر اور اس کے لیے بھی ہمیں کوئی بھی ریسک کبر نہیں دیا جا رہے ہیں نہ ہمارا کوئی ریسک اللونس ہے نہ کوئی انشورنس ہے نہ کچھ ہے اس وقت بھی ہم سار پاسٹیو کیس لے کے ڈیل کر رہے ہیں ہر ایک جگہ سے یہاں سے ڈسٹرک پوئنٹ سے اور آجوری سے اور سار اسے ہماری یہ گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ ہمیں جلدی سے جلد ریگولائز کیا جائے اور ہماری جو ہے سیلری وہ ٹریجری سے دی جائے فائننس ڈیپارٹمنٹ سے دی جائے منیموم ویجیز دیے جائیں اور سار ہم نے اس وقت یہ ایک پروٹیسٹ پیسفل پروٹیسٹ کیا ہے ہم کوویڈ نائنٹین کو لے کے پیسفل پروٹیسٹ کیا ہے اگر ہماری ڈیمانڈز پوری نہ کی گی تو ہم سار روڈ پہ بھی آئیں گے دونہ بھی دیں گے اور سوسائٹ بھی کر سکتے ہیں ہم ساری ساتھ تک ہم مجبور ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس گھر لوٹتے ہیں اور کھانے کے لیے ہمارے پاس سامان نہیں ہوتا پینسے نہیں ہوتے ہم کہاں سے ہزار پینسے لائیں اور اپنا کام جو ہے چلائیں اور پرمننٹ ملازم کے ساتھ ہم سار روستر ڈیوٹی کر رہے ہیں ٹائم ٹو ٹائم ہمارے پاس اتنی یہ نہیں ہے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کوئی سائٹ بھی نس کر رہے ہیں ہمارے پاس یہ ہزار دو ہزار پہ ہے اس پہ ہم سار کتنا ایک کام کر رہے ہیں اور گھر میں کیا دیں بچوں کو کیا کھلائیں اور خود کیا ہم زندگی کیسے گزاریں ہمارا فیوچر کیا ہزار کچھ بھی نہیں ہے گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے سار دیان دینا چاہیے کہ ہم لوگوں کی طرف ہم گریب لوگ ہیں ایتنا نہیں افرٹ کر سکتے ہیں گار سے اگر ہزار دو ہزار پہ میں ہمارا گزارہ نہیں چل سکتا کسی بھی قیمت پہ اس وقت میں آل جی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمارا جلدی سے جلدی کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے اور ہمیں ریگولائز کیا جائے اور مینیموم ویجز جو ہے ہمیں دیے جائیں